چاہے یادت لڑنے بات کو دیکھ جب یہاں کے لوگ مان کر رہے ہیں ہوا 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 بھی لگ سکتا ہے جتنے بھی بدھائک سے لے کے سیش نترت ہوئے ان سبی سے بیٹھ کے چرچہ کر رہے ہیں کس طریقے سے آگے چناؤں کو لڑانا ہے کیسے کیا کرنا ہے اور آنے والے سمیں میں جہاں جہاں ضرورت ہوگی ہمارا راشتر نترت بھی وہاں جا کے چناؤں لڑانے کا کام کرے گا سپہ سپریمو اخلیش اب تک کئی سیٹوں پر کانڈیڈیٹ بدل چکے ہیں ان میں سے کچھ سیٹ پر تو دو یا تین بار تک پرتیاشی بدلے گئے جسے لے کر وپک شنیتہ تنز کس رہے ہیں آروپ سماجوادی پارٹی کے چیف اخلیش پر کنفیوزن کا لگا رہے ہیں کیونکہ سماجوادی پارٹی اب تک مراد آباد، میرٹ، بجنور، باگپت، بدائیو، مشرک، نویڈا، سنبھل اور خجراہوں میں اپنے پرتیاشی بدل چکی ہے اب ایک بار پھر سے باری بدائیوں کی ہے بدائیوں سیٹ پر پرتیاشی ہوں گے یا پھر ان کا بیٹا آج ساف ہو جائے گا لیکن جس طرح سے صفحہ سپریم و اخلیش ایک کے بعد ایک پرتیاشی بدل رہے ہیں سوال اٹھ رہا ہے کیا اخلیش چنعاوی پریشر کو جھیل نہیں پا رہے تو دوسری طرف پارٹی کارکرطاؤں میں روش ہے حالات یہ ہیں کہ کل تک جو میدان میں اتر کر پرچار کر رہے تھے وہی آج ویروت ہی نظرار ہے تو چلیے آگے پڑھیں گے ریپورٹر دھماکہ میں اگلی بڑی خبر چائلڈ ٹرافیکنگ ماملے سے جڑی ہوئی ہے جہاں پر ساتوں آروپیوں کو آج درسل ان ساتوں آروپیوں کو ہی گرفتاری کے بیچ لمبی پوشتاچ اور آج انہیں کورٹ میں پیش کیا جائے گا کورٹ میں پیش کیے جانے کے بیچ امید یہ ہے کہ سی بی آئی ان لوگوں کی ریمانڈ لے سکتی ہے کیونکہ اس پورے نیکسز کو بریک ڈاؤن کرنا ہے اور یہی وجہ ہے کہ سی بی آئی آج ان لوگوں کو کورٹ میں پیش کرنے کے بعد پوشتاج کے لیے ریمانڈ پر لے سکتی ہے سات آروپیوں کو گرفتار کیا گیا ان ساتوں آروپیوں کو گرفتار کیے جانے کے بیچ لمبی پوشتاش اور لمبی پوشتاش کے بعد آج سی بی آئی ان ساتوں آروپیوں کو کوٹ میں پیش کرنے والی ہے اور جتن ہمارے صحیحوں کے بار ساتھ سیدھے گراؤن سیروں سے جڑے ہوئے ہیں ان کے پاس جانا چاہیں گے جتن آج جو ساتوں آروپی ہیں ان کو کوٹ میں پیش کیا جائے گا جو بھی پوشتاش ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی کوٹ میں جانکاری دی جائے گی اور کچھانکاری جو بلکل دیکھیں چار دن کی سی بی آئی ریمانڈ تھی سی بی آئی کے پاس پوشتاج کی گئی جیپور تک ریٹ سی بی آئی نے کی اور آج ان ساتوں کو پیش کیا جائے گا سی بی آئی کوٹ میں کوشش سی بی آئی کی ہوگی کہ میکسیمم ریمانڈ ان کی لی جائے تاکہ اس کیس سے جڑے جو دوسرے چہرے ہیں ان کو بھی جل سے جل گرفتار کیا جائے سکے سی بی آئی کا صاحب طور پر کہنا ہے کہ اس کیس میں دس آروپی ہے ابھی تک سات کی گرفتاری کی گئی ہے جیپور میں جس مہیلہ کیا ریٹ کی گئی ہے اس کے بارے میں بھی آج کوٹ میں جانکاری دی جائے گی کہ اس کا کیا کچھ رول تھا کیونکہ جیپور سے جو دستاویز برامت کیے گئے وہ کئی نہ کئی اس کیس کو دوسرے راجیوں تک بھی لے کر جا رہا ہے تو سی بی آئی کی منشاہ یہ ہے کہ جتنے بھی راجیوں میں یہ لوگ اس طریقے سے گورک دندہ چلا رہے تھے ان کو جل سے جل پکڑا جائے ان کی گرفتاری جو ہے وہ کی جا سکے صرف یہ ریکٹ چائل ٹرافیکنگ کا صرف ڈلی انسی آر تک سی بھی نہیں ہے بلکہ گجرات اور راجستان کے بھی کئی راجیوں میں اس طریقے سے کئی جلوں میں اس طریقے سے چائل ٹرافیکنگ کا جو کیس ہے وہ لگتار چل رہا تھا اور اسی کی کوشش ہے سی بی آئی کی کہ ان لوگوں کی بھی جل سے جل گرفتاری کی جا سکے آج وہ دستاویس کوٹ میں پیش کے جائیں گے جو ابھی تک کی ریٹ سے کنڈک کیے گئے ہیں ساتھ ہی ایک مہینے میں دس بچوں کو اس طریقے سے بیچا گیا کن لوگوں کو بیچا گیا اور امید بھی آئی ہے کہ سی بی آئی ان لوگوں کی ریمان مانگے گی تاکہ اس پورے نیکسس کو بیگ ڈاؤن کیا جائے اور جہاں جہاں تک اس کی تار جڑے ہیں ہر اس جگہ تک پہنچا جاسکے ڈاؤن کے فیلال آپ کا بہت برشک کیا اس تمام ضروری اپ ڈیٹس کے لیے ملکل تو سی بی آئی نے دلی میں چل رہے بچہ چوری گروہ کا پردفاش کیا تھا اس دوران سات آروپیوں کو بھی گرفتار کیا گیا تھا ملکل ان سب ہی کو آج کوٹ میں پیش کیا جائے گا ساتھی ان سے پوشتاچ میں جو بھی کھلا سے ہوئے ہیں اس کی جانکاری بھی دی جائے گی ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں یہ وہ سات آروپی ہے جن پر علجام نوجاتوں کی خرید فروت کا گیروہ چلانے کا ہے دعویٰ ہے کہ بچہ تسکروں کا یہ نیٹورک کئی راجیوں تک فیلا ہے حیران کرنے والی بات یہ کہ نوجات بچوں کے خرید فروت کے اس گھینوں نے کھیل میں اسپتالوں میں کام کرنے والے کرمچاری بھی شامل ہے پلہار یہ گیروہ سی بی آئی کے شکنجے میں ہے جن کی آج کوٹ میں پیشی ہے دلی میں ماسوموں کی سودے باجی کو لے کر سی بی آئی نے ایک بڑے گیروہ کا پردہ فاش کیا تھا جو چند پیسوں کے لیے نوجاتوں کی خرید فروت کو تھڑلے سے انجام دے رہا تھا گیروہ کی کنگ پین اندو پاوار بتائی جا رہی ہیں اندو کے علاوہ نیرچ، اسمر، ریتو، انجلی اور پوجا کشیب سمیت کھل سات آر اوپی سی بی آئی کی ریمانڈ پر ہے گرفتار آر اوپیوں کی آج کوٹ میں پیشی ہے سی بی آئی سبھی سات آر اوپیوں کو کوٹ میں پیش کرے گی ساتھ ہی پوشتاش کے بارے میں بھی کوٹ میں جانکاری دے گی سی بی آئی کی ٹیم نے سبھی آر اوپیوں کو الگ الگ بیٹھا کر پوشتاش کی جسے پورے سینڈکیٹ کا بھنڈ افور کیا جا سکے اور نوزاتوں کو ان کے ماتا پتا کے ہوتے آنات نہ ہونا پڑے آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ نوزاتوں کی خرید فروت کرنے والا یہ گینگ کام کیسے کرتا ہے اس سے پہلے یہ جان لیجیے کہ ان کا بھنڈا فور کیسے ہوا دراصل سی بی آئی کو ستروں سے ایک انپوٹ ملا تھا جس کے بعد سی بی آئی نے دلی کے کئی علاقوں میں تاور توڑ چھاپے ماری کر سات سے آڑ بچوں کا ریسکیو کیا اسی دوران سات آروپیوں کو بھی دھر دبوچا تھا گریفتار سات لوگوں میں آسپتال کا وارڈ بوائے اور مہیلائیں بھی شامل ہیں آج کوٹ میں سوی آروپیوں کی پیشی ہے لیکن ریمانڈ کے دوران سی بی آئی نے سوی آروپیوں سے سکتی سے پوشتاش کی دعوی یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ پوشتاش میں کئی ایسے سچ سامنے آئے ہیں جو حیران کرنے والے ہیں ساتھ ہی اس گھینوں نے کھیل کو انجام دینے کا سچ بھی سامنے آیا ستروں کے مطابق اس گھینوں نے سوشل میڈیا پر ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے جہاں وہ پاردرشتا کے ساتھ بچوں کو سوپنے کی پرکریہ کا دعوی کرتے ہیں بچہ گود لینے کے اچھک دمپتی یہاں سمپر کرتے ہیں دمپتی کو پرمہویت کرنے کے لیے صرف جرورت من دمپتی کو بچہ دینے کی بات کہی جاتی ہے پورے ویریفیکیشن کے بعد ہی نوزاد کو سوپنے کی بات کہی جاتی ہے تمام باتوں اور دعو کو سن کر دمپتی ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں اس کے بعد گیروہ کی طرف سے دمپتی کو بچہ دکھا جاتا ہے پھر چار سے پانچ لکھ روپے تک میں بچے کو بیچ دیا جاتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ بچہ تذکروں کا یہ نیٹورک کئی راجوں تک پھیلا ہے سی بی آئی کو شک ہے کہ اس گینگ میں کئی آئی وی ایف سینٹر بھی شامل ہو سکتے ہیں جس کی وہ چارچ کر رہے ہیں ویلرپورٹ ریپابلک بھارت اور اب دو منٹ میں بھارت چھتیزگڑ کے دورگ میں دردناک حادثہ مزدوروں کو لے کر جا رہی بس گہری کھائی میں گر گئی حادثہ میں تین مہینوں سمیت بارہ لوگوں کی موت ہو گئے بس میں تیس سے زیادہ لوگ سوار تھے تو یہ آگے بڑھیں گے جہاں پر خننن کے کارڑ کی بنی گہری کھائی میں اچانک پلٹ گئی بس کرین کی مدد سے بس کو باہر نکالا گیا بتایا جا رہا ہے کہ مرتوکوں کی سنکھیا بھی اور بھی بڑھ سکتی ہے ڈلی کے گاندھی نگر علاقے میں ایک چار منزلہ دکان میں بیچناغ لگے آنکھ و بوجھانے کے لیے چھے فائر بریگیٹ کی گاڑیوں موقع پر موجود رہی گھٹنا میں ابھی تک کسی کے حطاعت ہونے کی کوئی خبر نہیں ہے یوپی کے بلیاں میں دکان میں رکھے سیلنڈر میں ویس فورٹ دکان میں رکھے قریب چھے سے سات سیلنڈر میں ایک اکر ویس فورٹ سے علاقے میں چاروں طرف اپنا تفریح سیلنڈر پھٹنے کے بعد دکان میں بھی شناغ لگ گئی دکان میں سیلنڈر گیس ریفیلنگ کا کام ہوتا تھا فائر بریگیٹ کی کئی گاڑیاں موقع پر پہنچی کڑی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا گیا اتر فدیش کے کشی نگر میں اگیات کارنوں سے لگی بھی شناغ دیکھتے ہی دیکھتے آگ کی چپیٹ میں آئے پانچ مکان فائر بریگیٹ کی ٹیم نہیں پہنچنے پر گرامیڑوں نے خود آگ پر کابو پایا گھروں میں لاکھوں کا سامان جل کر خاک یوپی کے گونڈا میں شناغ سیکٹ سے دکان میں بھی شناغ لگی دیکھتے ہی دیکھتے کئی دکان آگ کی چپیٹ میں آگئے استانیے لوگوں کی مدد سے آگ پر کابو پایا گیا نتیبندھت نشیلی دوا کا دربنگا پلس نے کیا بھانڈا پوڑ ایک مکان میں اویہ دروس سے نشیلی دواوں کا کاروبار چل رہا تھا چار لاکھ سے زیادہ قیمت کی نشیلی دوا کو پلس نے ضبط کیا ہے یوپی کے لکھیمپور گیری میں آگ لگنے سے گیہوں کی فضل جل کر راکھ ہو گئی موقع پر نہیں پہنچی فائر بگیٹ کی ٹیم گرامیڈو نکڑی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا پلس سے ہوئی گرامیڈو کی نوک چھو اترپدیش کے حمیرپور میں ہارڈویر کی دکان میں لگی آگ شورٹ سرکٹ سے آگ لگنے سے لاکھوں کا سامان جل کر خاک فائر بگیٹ کی ٹیم میں آگ پر کابو پایا